بابو بابو ہم یعنی بابو 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 درد بابو نانی باپا چھے چھٹی 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 بابو السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آسیر میرے ساتھ ہے شاکروانی ہے آج ہم ایک اچھی بہترین ویڈیو پر ریاکٹ کرنے والے ہیں یہ جو آواز سن رہے ہیں آپ یہ وائس اوبر ہے اس سے پہلے ہمیں ویڈیو میں اپنے آواز ریکارڈ کیا تھا لیکن اس میں آوازیو قولیٹی بہت ہی پوورتی اس لئے وائس اوبر کرنا پڑا دبارہ سے اور یہ جو کلام ہے جو گایا ہے راچہ نے رمیز وانی شایدن کا نام وہ ایک یوٹیوپر ہے اس کے بھائی کشمری ٹیلینٹر کے نام سے یوٹیوپ چینل چناتے ہیں کافی عرصے سے وہ یوٹیوپر ہیں اور اس سے پہلے وہ روسٹ ویڈیوز بناتے تھے اب وہ اچھے چی ویڈیوز بناتے ہیں بہت ساروں کے ہلپ کر رہی ہم انہیں میں نے یہ ویڈیو ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا مجھے بہت یاشتر لگا تو چلے ہم دیکھیں ملکل یاشتر بھائی میں بھی کافی ایکسائیٹیڈ ہوں تو چلے ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا let's start let's start بابو بابو ہم یعنی بابو 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 درگ البابو موسیقی یہ بھی شوی ہے یہ بھی شوی ہے یہ بھی شوی ہے وہاں میں شوی ہے یہاں سے یہاں کم مجھے کے پر رامسان دے موسیقی 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 سب سے زیادہ emotional تو تب لگا جب وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ کہیں جا رہا تھا لڑکا تو اس کے فادر نے ان کو وہاں پہ بٹھایا اور ان کے races باننے لگے لیکن جب next time وہ ان کی death کے بعد دوبارہ جا رہے تھے اسی جگہ سے تو ان کو یاد آیا وہ moment بہت emotional ہو گیا تھا اور دوسرا جو کھیت میں بھی کھیتی باڑی کر رہا تھا وہاں پہ زخمیں ہو گیا وہاں پہ بھی وہ یاد آ رہا تھا اس کو flashback تو بہت emotional ہو گیا تھا بہت امپورٹنٹ ہے بہت کچھ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن جب آگے ہمارے بچے ہوں گے تو تب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا تو کشمیر کلنس کے پہلنس کے لئے ہمارے درپسے بہن سوچز اسی طرح سے ویڈیوز بناتے ہیں اور ہمیں سٹرائک بڑ دیجئے گا اور لوگوں سے دیکھنے والا ہماری ہی اپیل ہے کہ زیادہ ستر لائکس کریں اور شیئر کریں موسیقی